ہماشر پردیش کے پرسید پرٹکس تھل منالی کی اگر بات کریں تو سالانہ 35 لاکھ سے زیادہ سیلانی جو ہے یہاں کی خوبصورت وادیوں میں اپنی چھٹیاں بتانے کے لیے آتا ہے زاہر طور پر یہاں پہنچنے کے بعد جس طریقے سے یہاں کی خوبصورت وادیوں میں جو ہے وہ سیلانی اپنی چھٹیاں بتانا چاہتا ہے تو اس بڑتی تعداد اور لاپروا لوگوں کے بعد جو ہے کیا کچھ ایسی تصویر جو ہے وہ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جو کی حیران کرنے والی ہے کیونکہ اسی خوبصورت وادیوں کے بیچ جو ہے لگاتار پسرتا کودہ پریشانی کا سبب بنتا جارہا ہے حالانکہ اس کوڑے کے نپٹارے کے لیے اور اس کوڑے کو یہاں سے اٹھا کر لے کر جانے کے لیے سالانہ لاکھوں روپے خرچ کیا جارہے ہیں لیکن باوجود اس کے تصویر کچھ اُلٹ نظر آ رہی ہے ہم آج ایک ریالیٹی چیک کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ منالی کے آس پاس کے جو خوبصورت پرٹکسل ہیں وہاں پر صفائی کی کیا ویوستہ ہے ہم نے سفر کی شروعات جو ہے وہ منالی سے کی ہے اور اب سولنگ ویلی کی طرف جا رہے ہیں لیکن سولنگ ویلی سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر اگر بات کریں تو بہت خوبصورت یہ علاقہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے اور یہ جنگلوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے یہاں پر سیلانی جو ہیں اپنی چھٹیاں بتانے کے لیے کافی سمیں تک یہاں پر بھی رکھتے ہیں لیکن یہاں کی تصویر دیکھ کر آپ چونک جائیں گے کہ گراؤنڈ پر کس طریقے سے کورا جو ہے یہاں پر پسرا ہوا ہے جگہ جگہ جو ہے لوگ پکنک بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ضرور ہیں لیکن اس کے بعد اس طریقے سے پلاسٹک اور بوٹلز اور کورا جو ہے یہاں پر فینک کر جا رہے ہیں کیمرا پرسن سے کہوں گا کہ اس اور ضرور تصویر دکھائے آپ تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے وہ بوٹلز بکری ہوئی ہیں پلاسٹک بکھرا ہوا ہے گلاس بکھرا ہوا ہے اور جہاں تک نظر جائے کچھ اسی طریقے کا نظارہ جو ہے یہاں سے اوپر تک کے علاقوں پر دیکھا جا سکتا ہے تو ظاہر طور پر سوچتا کو لے کر جو ہے لوگوں کو ضرور جاگروک کیا جاتا ہے لیکن کئی سارے لاپروا لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنی پکنک بنانے کے بعد اس خوبصورت گھاٹی کو گندہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کی تصویر جو ہے وہ آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے ہم ریالیٹی چیک کے ذریعے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے منالی کے آسپاس کے ایریا کو گندہ کرنے میں جو ہے لوگ کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں حالکہ اس پورے ایریا سے جو ہے وہ ڈیلی گابیج کلیکشن کا زمہ جو ہے وہ صفائی کرمچاریوں کو دیا گیا ہے اس پہ جو ہے وہ ٹینڈرز لگائے گئے ہیں لگ بگ ساٹھ لاکھ سے زیادہ جو ہے اس سال ان تمام علاقوں سے کودہ اٹھانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر تصویر جو ہے وہ ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ لوگ کودہ جو ہے وہ کہاں فینک رہے ہیں یہاں ندی کے ساتھ جو ہے اس ڈھلان کے پاس زبردست طریقے سے اس سولنگ ویلی کے آسپاس کا کودہ یہاں پر فینکا جا رہا ہے ویاس ندی جو ہے یہاں سے ہو کر بہتی ہے اور ظاہر طور پر لوگوں نے جو ہے اسی ویاس ندی یا نالے اور اسی طریقے کی ڈھلانوں کو دست بین بنانا شروع کر دیا ہے ظاہر طور پر یہ سوالیا نشان اٹھاتا ہے تمام اس ویوستہ کا جو یہاں اس ایریا کو ساف ستھرہ رکھنے میں جس کے ذمہ واری بنتی ہے اور ظاہر طور پر پریاون کو خیال میں رکھتے ہوئے ان تمام ایکٹیویٹی کو روکنا جو ہے وہ پرشاشن کے لیے کافی چنوٹی پون رہے گا ویلی کے راستے میں پڑھنے والا یہ جنگل جو ہے وہ لوگوں کو چھایاں پردان کرتا ہے سیلانیوں کو یہاں پر بیٹھنے کے لیے مجبور کرتا ہے لیکن ان دنوں جو ہے یہاں پر سناٹا پسرا ہوا ہے ریزن کیا ہے وہ آپ کو تصویروں کے ذریعے بتا دیتے ہیں کیونکہ جتنا بھی یہ علاقہ ہے وہ گندگی سے پسرا ہوا ہے جگہ جگہ پر اسی طریقے سے جو ہے وہ بوٹلز دکھائی دے رہی ہیں کودا کرکٹ بکھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے بینچز ضرور لگے ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں اس کا مکھے کارن یہی ہے کہ تصویروں میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی گندگی جو ہے وہ نیشنل ہائیوے نمبر تین جو منالی سے لے کی طرف جاتا ہے اور سولنگ ویلی تک پہنچتا ہے اس کے پاس کے جنگلوں میں اور الگ الگ ستانوں میں کچھ اسی طریقے کا نظارہ جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے ہم لگتار اپنی ریپورٹ میں یہی تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس خوبصورت وادیوں کو داگ لگانے والی یہ تصویر جو ہے وہ ان دینوں منالی میں دیکھی جا سکتی ہے حالانکہ لگتار دعوے ضرور کیا جاتے رہے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے ضرور کیا جا رہے ہیں کہ کورا جو ہے وہ لگتار پرتی دن ان علاقوں سے اٹھایا جا رہا ہے اگر پچھلے پانچ سالوں کی اگر بات کریں تو لاکھوں میں جو ہے وہ پیسہ خرچ کیا جا چکا ہے اور اس سال ساٹھ لاکھ کا بجٹ جو ہے ان علاقوں سے کورا اٹھانے کا رکھا گیا ہے اور جس پر خرچ کیا جا رہا ہے لیکن موجودہ تصویر دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے کورا جو ہے اس خوبصورت وادیوں میں بکھرا پڑا ہے اور ظاہر طور پر یہی دکھانے کی کوشش ہم لگتار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان خوبصورت وادیوں کے لیے یہ کورا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف اگر یہاں کی تصویر دیکھیں تو لوگ جگہ جگہ گندگی فیلا رہے ہیں ممیم آپ کو لگتا ہے کہ اس اور دھیان دینی کی ضرورت ہے ہاں بلکل بلکل ضرورت ہے کیونکہ جب صاف ہوگا تبھی تو اچھا لگے گا گندہ تو گندہ ہوتا ہے گندہ ہوگا تو کوئی بھی نہیں آئے گا اچھا ہوگا تبھی سب لوگ آئیں گے تو لوگ جو جیسے اپنے گھروں کو صاف سترا رکھتے ہیں ان کھولے علاقوں کو بھی صاف سترا رکھنا چاہے تاکہ لگاتار یہ خوبصورت بنے رہے ہیں جی جی بلکل رکھنا چاہیے اچھا ہوگا تبھی سواشت کہتا ہے موڈی جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں سواشت بھارت چلیے کچھ ایک لوگل لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب ان خوبصورت وادیوں میں سلانی پہنچتا ہے تو ان لوگوں کا روزگار بھی بڑھتا ہے لیکن ظاہر طور پر بڑھتا کودا جو ہے وہ کیسے فیل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کتنے سالوں سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں ہوگے پان سال یہ ایریا بہت خوبصورت ہے اسی لئے ٹوریس آتا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لگاتار کودا بڑھتا جا رہا ہے کون ذمہ وار ہے اس کا پرشاستان ذمہ وار ہے اس کو کوئی بھی نہیں اس علاقے میں بڑھتے ٹوریزم کے بعد ان کی روزی روٹی ضرور بڑی ہے لیکن ایک سمسیا جو ہے وہ وکرال روپ دھارن کر رہے ہیں کیونکہ اس خوبصورت وادیوں کو داگ لگانے کے لئے لگاتار جو ہے وہ کودا ان پورے علاقوں میں فیلایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے گراؤنڈ زیرو کی تصویر ہے ہم اپنی اس خاص ریپورٹ میں دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صاف صفائی کا جو ہے وہ اچھا خاصا خیال اس خوبصورت وادیوں کو خراب کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے کئی ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں تصویر کافی حیران کرنے والی ہے کیونکہ کودا لگاتار جو ہے ہر جگہ پسرا ہوا ہے سولنگ ویڈلی پہنچنے کے بعد جو ہے یہاں پر بھی تصویر کچھ اسی طریقے کی نظر آ رہی ہے کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گھنے جنگل کے بیچ جو ہے لوگ لگاتار کودا فینکتے نظر آ رہے ہیں اس خوبصورت وادیوں کو جو ہے وہ کودے کا ڈھیر بنانے میں کسی بھی طریقے کی کسر نہیں چھوڑ رہے حالانکہ ہمانچر پردیش پورے دیش میں پہلا ایسا راجے ہے جو پلاسٹک کے استعمال پر بین لگا چکا ہے لیکن پلاسٹک کس قدر جو ہے جگہ جگہ پسرا ہوا ہے وہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کئی سارے ایسے دعوے کیا جاتے ہیں کہ صاف صفائی پر جو ہے وہ خاص خیال رکھا جا رہا ہے لیکن اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے چلی ہم خوبصورت سولنگ ویلی پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے یہاں کی تصویر دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے سلانی جو ہے وہ پیرا گلائڈنگ کا مزہ لے رہے ہیں لوگ لگاتار اس سلوپ پر آ کر جو ہے وہ چاہے سردیاں ہو گرمیاں ہر طریقے کے موسم میں یہاں پر اس طریقے کی ایکٹیویٹی کا لطف اٹھاتے ہیں سردیوں میں یہ جگہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ برف کی صفے چادر سے یہ لپٹا ہوتا ہے پورا علاقہ لیکن گرمیوں میں دھیرے دھیرے جو ہے یہ جیسی لش گرین یہ علاقہ ہوتا ہے تو سلانی گرمیوں کی چھٹیاں بتانے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ہم ایک خاص ریپورٹ کے ذریعے آپ کو اس خوبصورتی کے پیچھے جو ہے وہ کس قدر جو ہے گندگی پسری ہوئی ہے اس کی تصویر دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر سلانیوں سے باتشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر یہاں پہنچنے کے بعد سکون تو ضرور ملتا ہوگا بلکل جہاں گرمی سے آئے ہیں امری سر سے تو بہت اچھا ہے لیکن دوسری طرف موڈ آف ہوتا ہے کہ جب جگہ جگہ کودہ پلاسٹک لوگ پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہے ہے بہت زیادہ کودہ ہے جگہ جگہ پہ بہت زیادہ کودہ ہے اس کی صفائی بھی نہیں ہے اور اس کی ریسائیکل بھی نہیں ہے بلکل تو آپ کو لگتا ہے سر کی جو آپ گرین ٹیکس میں جو ہے وہ پیسہ دیتے ہیں ابھی منالی پہنچتے ہوئے وہ صحیح طریقے سے یوز ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشینری یا کچھ گورنمنٹ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ چیز ختم ہو ختم اگر ہم وہ یوز ہی نہیں کریں گے سلانی تو فینکتے ہیں یہ تو ہم لوگوں کی گلتی ہے لیکن اس کو کٹھا کر کے ختم کیسے کرنا ہے یہ تو گورنمنٹ کا سسٹم ہے کیسے کر رہی ہے وہ کیوں نہیں کر رہی ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے تو یہ سلانی ہے یہاں پہنچنے کے بعد بے شک اپنی چھٹیاں بیتا رہے ہیں لیکن مور کس طریقے سے خراب ہو رہا ہے ہم لگاتار سلانیوں سے باتچت کے ذریعے بتانی کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سلانی یہاں پر لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں کی اگر بات کریں تو سلانیوں کا آنکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کودے کا جو یہ امبار جگہ جگہ فیلتا جا رہا ہے وہ یہاں کی خوبصورتی کو داگ لگاتا نظر آ رہا ہے اس وقت ہم لوگ منالی شہر کے ساتھ لگتے بائی پاس روڈ پر ہیں لیکن یہاں کی تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر بھی حالات کچھ ویسے ہی ہیں جیسے سولنگ ویلی کے آس پاس کے تھے کچھرا جو ہے وہ یہاں پر بھی پسرا ہوا ہے کس طریقے سے لوگ جو ہیں جب یہاں پر پارکنگ کرتے ہیں پارکنگ کرنے کے بعد اپنی پارٹی بنانے کے بعد جو ہے یہاں پر بوتلے اور یہ پلاسٹک اور ریپر گلاسز جو ہیں اس طریقے سے یہاں پر فینگ دیتے ہیں اور اب بھی جو ہے یہاں پر گرے ہوئے یہ بوتلز اور پلاسٹک کی تصویر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گندگی جو ہے وہ لگاتار کرنے سے لوگ باز نہیں آتے ہیں کچھ ایک لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں کیمرا پرسن سے کہوں گا کہ یہاں سے ایک بار ضرور آئے کیونکہ کافی ساری گاڑیاں یہاں پر لگتی ہیں پارٹی موج مستی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے بعد گندگی یہاں ہی پھینگ دیتے ہیں یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پر پارکنگ کرتے ہیں اپنی موج مستی پارٹی کرنے کے بعد جب کودا ایسے نالیوں میں پھینگ دیتے ہیں سر یہ تو سبھی ڈرائمر ہے یا کوئی اور گاڑی بڑا بھی ہوتا ہے تو جیسے بھی وہ رات کو موج مستی کرتے ہیں سبھی ڈرائمر ہوتے ہیں تھکے ہوتے ہیں تو اپنا موج مستی کر کے کھاتے ہیں دست بین کے بجائے جو ہے ایسے کھولے میں کودا پھینگ دینا اچھا ہے سر دست بین آپ دیکھ سکتے ہیں سر نہیں نہیں میری بات سنیے سنیے میری بات سنیے بھائی صاحب نئی نئی میری بات سنیے آپ کیا ایسے باہر کودا پھینکنا جو صحیح ہے نہیں پھینکنا چاہیے سر جس طریقے سے یہاں پہ بوٹلز اور کچھرا پھینکتے جا رہے ہیں لوگ یہ رکنا چاہیے رکنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ جب بھی ٹوریس یہاں پر پہنچے تو ساف ستھری تصویر اس کو دکھائی دے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریالیٹی چیک کے زریعہ جو ہے ہم وہ تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے لاپروا ہوتے ہوئے جو ہے وہ منالی کو گندہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کسی بھی طریقے کی قصر جو ہے وہ گراؤنڈ پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیونکہ ایک لوتا جو ہے وہ گابش ٹریٹمنٹ پلانٹ منالی ایم سی کے پاس ہے اس کی شروعات کب ہوئی تھی اور اس کی جو یہ کشمتہ ہے کودہ رکھنے کی وہ ہے کتنی ایک چلی انیس سو پچینوے سے پہلے ایڈمیسٹیشن کے پاس ہی نگر پریشت ہوتی تھی نگر پنچائیت تھی تب اس کے بعد انیس سو پچینوے میں الیکشن ہونا شروع ہوئے پانچ سال گزر گئے لیکن اس کے بعد دو جار ایک میں کچرہ کٹھا کرنے کا پلان بنایا گیا دو جار ایک دو میں دو جار ایک دو میں رنگڑی میں ایک پلانٹ لگایا گیا جس میں پٹس بنائے گیا اس پٹس میں جو ہے وہ خاد بنائی جاتی تھی اور کچرہ بھی کم ہوتا تھا اس میں میں خاد بنائی جاتی تھی اور دور ٹو دور کلیکشن کا ایسا کچھ نہیں تھا جو بھی کٹھا ہوتا تھا پوائنٹ سے اس کو کٹھا کرتے تھے اور خاد بنا کے اس کو چلایا گیا تھا تو یہ لگ بھگ دو جار پندرہ سولہ تک یہ ہی چلتا رہا وہ ویسٹو انرجی پلانٹ لگنا تھا کہ جس میں جتنا بھی کچرہ ہے اس سے بجلی بنائی جانی تھی اس کو ڈائیوٹ کر کے لیکن وہ ویسٹو انرجی پلانٹ جس کمپنی کو دیا تھا اس سے لگا نہیں لیکن یہ شکر ہے کہ انہوں نے آر ڈی آف پلانٹ لگا دیا یہ تو رہی بات پورے اس ڈمپنگ زون کی بارہ سو سکوئر میٹر میں یہ فیلہ ہوا ہے اور تین ہزار ٹن اس کی کشمتائے کودہ رکھنے کی لیکن اس وقت جو ہے بہتی برید حالات وہاں پر ہیں ساٹھ ہزار ٹن سے زارہ کچرہ وہاں پر ڈمپ کیا جا چکا ہے ستیتی کیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا پلان بارہ سو سکوئر میٹر میں فیلہ ہوا ہے اور کپیسٹی اس کی جتنی تھی ہو منالی کے لائق تو کافی تھی کہ منالی جو ہے اس کچرے کو کٹھا کر کے اس کا نشبادن کر رہی تھی اب جو منالی کی رو تانگ سے لے کے منالی اور اس کے سراؤنڈنگ کے لیے اس کے لیے تو کافی ہے پرانتو کچھ دنوں پہلے کیا ہوا کچھ سال پہلے کیا ہوا کہ کلو کا جو پلانٹ تھا وہ کوٹ کے عدیشہ انصار بند ہو گیا اس ٹائم جو ہے ہمارا یہ جو پلانٹ ہے یہ اوور کپیسٹی ہو گیا اوور وڈن ہو گیا ہے اس میں رو تانگ سے لے کے پورے کلو جیلا کا جلوڑی پاس سے لے کے منی کرن تک سے لے کے نگر پنچائیت بھونتر نگر پنچائیت کلو سارا کچھرہ منالی میں آ رہا ہے ایپنکہ یہ الٹا آ رہا ہے نیچے کی طرف کو جانا چاہیے اور وہ دھیر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ جس دھیر کو اگر اس کا نشبادن نہیں کیا جائے گا تو وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو گیا جب بھی یہ دھیر ٹوٹے گا تو پورا کچھرے کا پندوڑ ایم ایک بن جائے گا اور ہم نے کئی بار سرکاروں کو لکھا پچھلے سرکاریں بھی تھی ان کو بھی لکھا اور اب اپنی سرکار نے ایک قدم اٹھایا کہ وہ جو کچھرے کا دھیر بنا ہوا ہے وہ کوئی پچاس آزار ٹن کا ہے سرکار جو ہے اس بارے میں ان سے بار بار کونٹیکٹ میں بھی ہے لیکن وہاں پہ حالات تو بہت خراب ہیں دو سکول بھی ہیں نزدیک اور بدبو ہم بھی آتے جاتے دیکھتے ہیں کہ بہت بدبو ہے اور جو کمپنی ہے جس کو سرکار سے ہی ٹینڈر ہوا ہے ڈریکٹریٹ سے ٹینڈر ہوا ہے اس کو اگر وہ جلدی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو اس کے بہت حالات خراب ہونے والے ہیں ایک سوال اور آپ سے جاننا چاہوں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ہے وہ گاربیج کا سیٹلمنٹ کرنے کے لیے یہاں سے کتنا کورا باہر بھیجا گیا اور اس پر پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے دیکھو جو نئی کمپنی ہے یہ ریکارٹ کمپنی وہ پرانے کچھرے کا تو نشفادن نہیں ہو رہا ہے پروپرلی جو ہونا چاہیے جو سرکار نے ٹینڈر کیا ہوا ہے لیکن جو دو جار سوڑا ستارہ سے کمپنی آئی تھی ویسٹو انرجی کے لیے وہ ان سے ویسٹو انرجی پلانٹ تو نہیں لگا لیکن آڈی اپ بنا رہی ہے تو آڈی اپ میں جو ڈیلی کا کچھرا آ رہا ہے ہمارا منالی کا اور سراؤنڈن کا اور کلو کا بھی وہ کوئی چالیس ہزار ٹن کے قریب جو ہے انہوں نے اس کو گلے اور سکے کچھرے کو کٹھا کر کے وہ کوئی چار ہزار ٹن کے قریب بن گیا ایک ٹرک میں دس ٹن کے قریب جاتا ہے تو کوئی چار سو ٹرک جو ہے بھی تک کہ یہاں سے سیمنٹ فیکٹری کو بھیج دیے گئے ہیں پرانا کچھرا ہے اس کے لیے سرکار کو سوچنا پڑے گا جبا جی ایک کافی مہتپون سوال یہ ہے کہ شہر کے کچھرے کا جو ہے نپٹارہ بے شک ایم سی کر رہے ہیں لیکن باہر اگر آؤٹسکرٹ ایریا کی اگر بات کریں سولنگ ویلی ہو روتانگ در رہا ہو اس کے آس پاس کے علاقے جھنگلوں میں زبردست طریقے سے کچھرا جو ہے وہ پسرا ہوا ہے بہت بڑی سمجھ سے ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس اور دھیان دینے کی ضرورت ہے اس اور دھیان دینے کی بہت سخت ضرورت ہے توریزم ہب منالی ہے اور اس سے دنیا بھر کے پیسے جو ہے دنیا بھر کا ٹیکس جو ہے سرکار کو بھی آتا ہے اور لوگوں کو روجگار بھی مل رہا ہے تو جو ہمارے باہر کا ایریا جیسے بریج کے باہر چلے جائیں اور روتانگ تک چلے جائیں اور گاؤں میں چلے جائیں آٹھ گاؤں کے لیے دس گاؤں کے لیے دس من چائتوں کے لیے جو گرین ٹیکس ویریئر سے اپر آتے ہیں گرین ٹیکس ویریئر سے خرچہ کیا جاتا ہے اور یہ توریزم ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے ڈی ٹی ڈی 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 ڈو جو یہاں پہ ہے ان کی سپیسلی ڈیوٹی ہے کہ اس کا ٹینڈر کریں کیا ہوگا پر پتہ نہیں کہ اس ٹھیک دار کو دیا ہوگا کیسے کیا ہوگا وہ ہمارے پریفیری میں آتا نہیں ہے لیکن ڈائریکٹر ٹوریزم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس پہ وہ خاص دھیان دیں کیونکہ منالی ایک ٹوریزم ہاب ہے تو ڈائریکٹر مجھے پیچھے سننے میں ہے کہ دو تین بار چاکر تو مار گئے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا گیا اس لیے منالی شہر کو تو ہم ڈور ٹوڈور کچھرہ کولیکشن کر کے صاف سترا رکھتے ہیں پرانتو منالی سے باہر جاتا ہے آدمی ہمارے بریج کے باہر جاتا ہے تو ہمیں فون آتے ہیں کہ منالی اتنی گندی پڑھی ہوئی ہے روتانگ سے لے کے سو لگنالا سے لے کے جو بھی ٹروزن پلیس ہیں انہیں خوب گند پڑا ہوئا ہے یہ کب صاف ہوگا کیسے صاف ہوگا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب الارمین سیچویشن آگئی ہے بھیل آلٹو آئی ہی گئی ہے جو ہمارا نیچے بڑا گارویس ٹیٹمنٹ پلانٹ ہے وہ بلکل اس سیچویشن پر پہنچ گیا کہ جو اس کی کیویسٹی تھی اس سے زیادہ بھر چکا ہے اگر اس کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا تو بہت حالات اس کے خراب ہونے والے ہیں یہ منالی تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہے لیکن یو آر رائٹ کی ویسٹ کی وجہ سے جو کی لوکل آئیٹس بھی رسپانسیبل ہیں اور جو بہر سے ٹوریسٹ آتے ہیں وہ بھی irresponsible ٹوریزم کو کہیں نہ کہیں بڑاوا دے رہے ہیں میں اس میں پنچائتوں کو یاد دلانا چاہتی ہو پنچائتیں جو ہیں وہ فائن لگا سکتی ہے تو پنچائتوں کو اس کام کو کرنا چاہیے بہت جلد ہم اپنی جو ہماری لوکل پنچائتہ یہیں سے شروعات کریں گے اور ہم اس میں دو سٹیپس لینے والے ہیں پہلا اس میں ہم لینے والے ہیں ایک دن سوچتا کی اور اس میں ہم منتھ میں ایک دن ہوگا جہاں پہ بلوک ستر پہ ہم سارے اوفیشیلز میرے سارے سٹاف میمبرز اور پنچائت ستر پہ جتنے بھی elected representatives ہیں چاہے وہ بڈی سی کے میمبرز ہیں چاہے وہ آنگنواری آشا ورکرز ہیں چاہے وہ مہیلا منڈل ہیں وہ اس دن صفائی کریں گے تاکہ ایک awareness اور ایک میسیج دیا جا سکے دوسرا پنچائت جو ہم ہماری لوکل پنچائت ہے جس بھی شاپ کیپر کی یہاں پہ شاپ کیپر کے آگے شاپس کے آگے نالیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ کودہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں but nobody is taking the responsibility کی کودہ میں نے ڈالا ہے تو what we are doing is جس بھی شاپ کے سامنے کودہ ہوگا that shopkeeper will be responsible for that اور پینلٹی یا فائن ان کو لگایا جائے گا اور اس کو زیادہ پروف کرنے کے لئے ہم بوجل سی سی ٹی وی کیمراز بھی یہاں پہ انسٹال کرنے والے ہیں تو یہ کوشش ہماری رہے گی چلیے اب ہم آپ کو اس سیکشن کی اور لے کر چلتے ہیں جہاں پر یہ تمام کودہ اکٹھا ہونے کے بعد جو ہے اسے ڈمپ کیا جاتا ہے جس کے حالات بھی کچھ جو ہیں وہ برے چل رہے ہیں آج پورا دن ہم نے منالی کی ہر وہ تصویر دکھانے کی کوشش کی ہے جہاں پر کودہ پوری طریقے سے پسرا ہوا ہے چاہے وہ سولنگ ویلی ہو یا اس کے بیچ میں آنے والی لوکیشنز ہو یا پھر منالی شہر کے ساتھ لگتا بائی پاس ہو ہر جگہ پر جو ہے وہ کودہ پسرا ہوا ہے اس کودے کو اٹھا کر لانا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پرشاشن کے لئے رہنے والا ہے اور ان لوگوں کو روکنا جو لوگ اس طریقے سے کودہ جو ہے وہ منالی کے ان خوبصورت علاقوں میں فینکتے ہیں لیکن بینا کسی کی پرواہ کیے اور ایسے لوگ جنہیں اگر سوال پوچھ لیں تو لڑنے کے لیے دوڑنے پر اتارو ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام علاقوں کو دکھانے کی کوشش جو ہے ہماری اس ریپورٹ میں لگتا جاری ہے اب ہم اس لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے جو ہے کودہ اکٹھا ہونے کے بعد ٹھیک اسی لوکیشن پر لائے جاتا ہے یہ پورے زلہ کی اکلوتی ایسی ڈمپنگ سائٹ ہے جو کی منالی میں بنی ہوئی ہے حالانکہ یہ پہلے جو ہے وہ صرف منالی شہر کے کودہ کو ڈمپ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کے پورے کشترفل کی اگر میں بات کروں تو بارہ سو سکوئر میٹر میں یہ پورا فیلہ ہوا علاقہ ہے اور اس بارہ سو سکوئر میٹر کے فیلے ہوئے علاقے میں جو ہے کودہ ڈمپ کرنے کی کشمتہ تین ہزار ٹن کی ہے لیکن تصویر یہاں پر کچھ الگ ہی ہے لگاتار سالوں سال یہاں پر کودہ جو ہے ڈمپ کیا جا رہا ہے اگر فریش کودے کی اگر میں بات کروں تو پینتیس ٹن سے چالیس ٹن کے آس پاس پرتی دن یہاں پر کودہ پہنچتا ہے سیزن کے دوران کی اگر بات کریں اور فیلحال اس سائٹ کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے کودے کا وہ کسی بھی وقت فٹ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ویاس ندی بہتی ہے تو ظاہر دور پر یہ معاملہ کافی گمبیر ہے اس پر باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس پوری سائٹ کو دیکھ رہے ہیں انہی سے باتچیت کر لیتے ہیں سیچویشن کافی خطرناک ہے یہ پہاڑ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے ویاس ندی میں کودہ جا سکتا ہے یہ سچا ہی ہے یہ بلکل سچا ہی ہے پر جیسا کہ آپ سر دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو مشینوں سے کام بھی ہو رہا ہے اور لگیسی بھی اس کا ٹینڈر بھی یہاں پر ہویا ہے پر وہ سپیڈ آ نہیں رہی کیونکہ ایک تو یہاں پہ سپیس نہیں ہے کام کرنے کو اور دوسرا یہاں سے کودہ پروچیس کر کے سمنٹ پلانٹس تک بھی جا جاتا ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے یہاں پہ ابھی ہائر اتھورٹیس کو بھی اس میں انٹرونس کرنا پڑے گا تاکہ جلدی سے جلدی یہ کودہ یہاں سے شفٹ ہو جکے اور ڈسپوز آف ہو جکے آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے منالی شہر یا آسپاس کی پنچائتیں چالیس سے زیادہ پنچائتیں تھی وہاں کا کودہ یہاں پر لائے جاتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے وہ پورے زلہ کا جس میں کلو بھی آتا ہے بھنتر آتا ہے منیکن آتا ہے آنی بنجار تمام یہ علاقے ہیں وہاں کا کودہ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو یہ کل ملا کر اب پرتی دن جو ہے وہ کتنا ٹن کودہ یہاں پر پہنچ رہا ہے سر دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں جو سال کی کی ایوریز لیں تو پینتیس سے چالیس ٹن ہے اور ابھی اپریل میئی اور جون جو سیزن کا ٹائم ہے یہ ساڑ سے ستر ٹن آ رہا ہے اور جلا کی لگوہ گئے ایک سو دس پنچائتیں اور چار اربن لوکل بوڈیز اس میں بنجار بھنتر کلو اور منالی اور منالی کے ساتھ لگتے جتنے اربن پنچائت سائج جس میں ہم ٹوریزم ڈیویلیمنٹ کونسل ایریا ان کا کودہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے اور مین سر پراؤلم ہوتی ہے کہ جو کودہ ہے وہ سیگریگیٹر نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے بارے سے یہ کودہ پھر پرسیس بھی نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ پلانٹ تو یہاں لگا ہے پر ڈرائی ویسٹ نہیں آ رہا تو وہ پرسیس نہیں ہو پاتا ہے یہاں سے جو آرڈی اف بننے کے بعد کچھ کودے کا نپٹارہ کرنے کے لیے باہر بھی بھیجا جا رہا ہے تو اب تک کتنا بھیجا جا چکا اور کتنا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے سر ابھی تک لگوک چار ہیار ٹن کودہ یہاں سے امبوجہ سمنٹ پلانٹ اور آلٹر اٹیک سمنٹ پلانٹ کو بھیجا جا چکا ہے اب خرچے کی سر بات کرتے تو منالی سے دارلہ گاٹ جا باگا اگر ہم ایک ٹرک بھیجتے ہیں تو لگوک دو روپے کلو ایک کلو آرڈی اف پر خرچہ بیٹھتا ہے اور ایک روپے اس کو پرسیس کرنے میں چلا جاتا ہے جس میں کہ اس کی پیکنگ ہے لوڈنگ ہے اور ساتھ میں اس کی جو شریڈنگ ویرا کرنی ہوتی ہے تو لگوک تین روپے پر کےجی جو ہے خرچہ بیٹھتا ہے اور ابھی تک چار ہیار ٹن کا مطلب کی لگوک ایک کروڑ کے آس پاس جو یہاں پر خرچہ ہو چکا ہے یہاں سے کودہ پرسیس کر کے بھیجنے کے لیے یہ بھی بند سکتی ہے کہ یہ پہار ٹوٹ کا جو ہے اس ویاس نادی میں بھی گر سکتا ہے سر میں بول نہیں سکتا گر بھی سکتا ہے کیونکہ جب بارش پڑتی ہے تو اس میں پانی جاتا ہے تو اس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اس کا بیٹ بڑھ جاتا ہے تو دیوار کی بجن لینے کی کپیسٹی ہے اس کی کپیسٹی سے زیادہ اگر بجن دیوار پر ڈالیں گے تو نیچلی وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اور یہ کودہ بیاس میں بھی جا سکتا ہے اور پانی جو ہے دوشید پانی وہ بیاس میں ملتا ہے بلکل ملتا ہے سر اس کو روکنے کے لیے کبھی کنورسیشن نہیں ہوا پرشاشن کے ساتھ آپ کی ٹیم نے کبھی کام نہیں کیا نہیں سر اس کو روکنے کے لیے ایکچولی کنورسیشن بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ ای ٹی پی بھی لگایا ہمارے پاس یہ ایکچولی لیچر کو پرشاشن کرنے کے لیے ہی لگاتا ہے پر کیونکہ وہ نیچے سے پانی اوپر پمپ کر کے لانا اور پھر اس کو ٹریٹ کرنا تو اس کی ایک ایک آپریشنل کوسٹ ہے ہم لوگ تو آلڑی پہلے ہی لاؤس میں چل رہے ہیں اور اوپر سے تھوڑی بہت دو ٹیپنگ ملتی ہے اس پیسے سے یہ پلانٹ چلا ہوگا ہے تو اگر ہم اور اس کو لیچر بہرہ بھی ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمیں اور خرچہ کرنا پڑے گا تو ابھی ہماری اتنی کپیسٹی نہیں ہے ہاں گورنمنٹ کو ہم نے لکھا بھی تھا ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں تو لیچر کی ٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کورے کو لے کر جو ہے وہ کیا گراؤنڈ کی حقیقت ہے وہ ہم نے آپ کو گراؤنڈ زیرو کے اس رپورٹ میں دکھائی جگہ جگہ کورا پسرا ہوا ہے تمام جتنے بھی منالی شہر سے باہر نکلتے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر چاہے جنگل ہو چاہے ندی ہو چاہے نالے ہو یا پھر تمام پریٹکس تھل وہاں پر کورے کی استطیتی جو ہے وہ کافی وکرال روب دھارک کر چکی ہے کیونکہ کئی سارے لاپروا لوگ جو ہیں وہ اس پوری خوبصورت منالی کو گندہ کرنے کی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور دوسری اور سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ پورے زلہ کا اکلوتا گاربیج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ اب ہانفتہ نظر آ رہا ہے اور الارمنگ سٹیج پر ہے کیونکہ کسی بھی وقت یہ پہاڑ جو ہے یہاں کے پریہ ورن کو دوشت کر سکتا ہے کیمرا پرسن پریم تھاکور کے ساتھ سندیب سنگزی میڈیا بنالی ہماشر پردیش